کچھ دن پہلے جسٹس ریٹائٹ ساکب نصار صاحب کے بیٹے کو لاہور میں ان کا جو دفتر ہے اس کے باہر سے اغواہ کرنے کی کوشش کی گئی پھر ساکب نصار صاحب کو کچھ فون کالز بھی آ رہی تھی تو اگر اس واقعے کی کوئی جوڈیشل انکوائری ہو جائے ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ کے جج ساہبان اس کی انکوائری کریں تو ساکب نصار صاحب جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو دستی بم پھینکا گیا ہے یہ کیوں پھینکا گیا ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورڈ میں کیس چل رہا ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے اس کی کل ہیرنگ بھی ہوئی تھی تو یہ جو کیس ہے اس کا تعلق بالکل بنتا ہے جو ساکب نصار صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ لیکن کیا تعلق بنتا ہے اگر جوڈیشل انکوائری ہو تو یہ ساکب نصار صاحب بتائیں گے کچھ لوگوں کے نام لیں گے بہت ذمہ دار لوگ ہیں ان کے وہ نام لیں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے